یہاں پر سام ہوتے ہی لڑکیوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے تو ابھی میں ممبئی کے ایک ایسی جگہ پر ہوں جسے کلابہ کوجوے کہا جاتا ہے اور ہر سام یہاں پر ایسا محول رہتا ہے جیسا کہ آپ ایکسپ نہیں کرو گے تو چلیئے آج میں آپ کو اس پوری جگہ کو ڈیٹیل میں دکھاتا اور سمجھاتا ہوں اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی وار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور پیس کر دینا جس سے آپ کو میرے دوارہ بنائے گئے ویڈیو سب سے پہلے پر آپ تو ہو سکے ہیں یہ ممبئی کے ایک فیمس جگہ ہے اور لڑکیوں کی بہت پسندیدہ جگہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چاروں طرف لڑکیوں کی آئیٹمز بھی ملے رہے ہیں جہاں پر دیکھو لڑکیوں کی ہی سوپنگ کے آئیٹمز یہاں پر دکھ رہے ہیں آگے پیچھے اوپر نیچے لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ ممبئی آ رہے ہو تو ممبئی میں ایک بار آپ جرور اس جگہ کو بیجٹ کرنا جسے کلاوہ کوجوے کہا جاتا ہے آپ کو یہاں پر کیوں آنا چاہیے یہاں لڑکیوں کی بھیڑ کیوں لگتی ہے یہ ساری چیز بتاؤں گا پہلے آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ابھی میں ہوں ممبئی میں یہ جگہ ممبئی کی انترگت آتی ہے اور ممبئی کی جو فیمس چھت پتی سیواجی ترمیلر جو ریلوے سٹیشن ہے اس کے بہت ہی پاس ہے تو اگر آپ کا ایک دو گھنٹے کا اسٹے ہے ممبئی میں تو آپ آسانی سے یہاں تک آ کے واپس جا سکتے ہیں اور یہاں پر بہت کچھ ملنے بالا ہے اور اگر آپ ایسے بیڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ فیمس پلیسے جاب ممبئی بیسٹنگ پلیسے جاب ممبئی ٹوریسٹ پلیسے جاب ممبئی سوپنگ پلیسے جن ممبئی بیسٹ پلیسے جن ممبئی تو میرے چین پر بہت سارے بیڈیوز ایبیلیبل ہیں اور یہ بیڈیو بھی اسی سے ریلیٹیڈ ہے تو یہ ممبئی کی ایک ایسی مارکٹ ہے جہاں پر لڑکیوں کی بھیر لگ جاتی ہے ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ دی سیدھا چیپیسٹ مارکٹ آف ممبئی یا پھر ایک ہے چیپسٹ کلاثنگ مارکٹ آف ممبئی لوگ یہاں پر سوپنگ کرنے آتے ہیں کلاؤا کوجوے میں سوپنگ کرنے آتے ہیں لوگ یہاں پر چاہے امیر ہو یا گریب ہو یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ دیکھیں گے ہائی پروفائل لوگ یہاں پر امیر سے امیر لوگ یہاں پر آکے سوپنگ کر کے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو چیزیں ملتی ہیں وہ اور کہیں نہیں ملتی ہیں تو اگر آپ بھی سوپنگ in ممبئی مطلب ممبئی میں سوپنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے یہ پیشٹ اوپسن ہو سکتا ہے کلاؤا کوجوے پی آپ آئیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان بیچ کی پرائس انڈر فور ہنڈر ہے انڈر فور ہنڈر انڈر تھری ہنڈر میں تو آپ کو سارے آئٹنس مل جائیں گے جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے بیڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ سام ہوتے ہی سام کے ساتھ بچتے ہی جیسا کہ بھیڑ آپ دیکھ رہے ہیں کئیسی بھیڑ ہے پچھلے بیڈیوز میں میں نے رات کے سارے گارہ بجے گیا تھا لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سام کو ساتھ بچتے ہی میں آگیا ہوں تو آپ بھیڑ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی چبجہ بھیڑ ہے پیر رکھنے تک کے لئے جگہ نہیں ہے اور یہاں پر آ کر بھیڈیو بنانا بہت ہی مسکل کام ہے ہر سمائے کوئی نے کوئی آکے دھکا مہ کے چلا جا رہا ہے بہت ہی لمبی ہے ابھی میں اور آگے چل کے آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اتنی لمبی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ 15-20 میرٹ میں اسے دھوم پاؤ گے لگ بھگ آپ کو آدھے گھنٹے سے 45 میرٹ چاہیے کیونکہ اتنی بھیڑ رہتی ہے کہ پیر رکھنے تک کے لئے جگہ نہیں ہے تو آپ کو واکنگ کرنے میں بہت سلو چلنا پڑے گا اور سلو چلیں گے تو کم سکم آدھے گھنٹے سے 45 میرٹ لگنے والا ہے آپ کو یہ پورا مارکر دیکھنے میں اور اگر سوپنگ کرنا ہے اسپیسی لڑکیوں کی تو بہت ہی اچھے آئیٹمز مل جائیں گے سستے آئیٹم مل جائیں گے گفٹنگ آئیٹمز مل جائیں گے کلاؤتھنگ مل جائے گی آپ کو تو کلاؤا کوجوے اپنے سوپنگ کے لئے فیمس ہے کلاؤتھنگ آئیٹمز کے لئے فیمس ہے ٹرنڈی آئیٹمز کے لئے فیمس ہے اور یہاں پر آپ کو بارگیمنگ کرنا آنا چاہیے اگر آپ کو مول بھاؤ کرنا آتا ہے تو آپ یہاں پر اور ہی سستے مطلب 300 سے بھی کم روپے میں آپ یہاں پر بہت ہی جو جائے سوپنگ کر سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ یہ چار طرف ایک ہی طرف سے لڑکیوں کے لڑکوں کے بھی آئیٹمز ہیں یہاں پر اسپیسلی یہاں پر لڑکیوں کے لئے آئیٹمز رکھے رہتے ہیں اور انہیں کے لئے بنایا جاتے ہیں اسی لئے یہاں پر لڑکیوں کی بھیڑ لگتی ہے کیونکہ لڑکیوں کی پسندیدہ جگہ ہے سوپنگ کرنے کی ممبئی کی جتنی لڑکیاں ہیں چاہے امیر گھر سے ہوئے یا گریب گھر سے سب یہی پر آکے سوپنگ کرتے ہیں اور کچھ لوگ آج کل ماسک اس لئے پہنتے ہیں اپنا فیز چھپ آنے کے لئے لیکن آپ بھی آسکتے ہیں ممبئی کی ان جگہوں میں اور ممبئی کی ایک ہی فیمس پلیس ہے جہاں پر سب ہی لوگ آتے ہیں تو آپ بھی اگر ممبئی آ رہے ہو تو ایک بار میں ہمیں پسند سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس جگہ کو جرور جرور بیجٹ کرنا کیونکہ یہ ہے ممبئی کی کلووہ کوجبے اور سوپنگ کرنے کی ایک جس جگہ جہاں پر آپ چیپ سوپنگ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر آنے کے لئے آپ کو اگر یہاں پر آوگے تو آپ اس کے پاس ہی تاج ہوتل گیٹ وی آف ہنڈیا ہے وہ بھی بیجٹ کر سکتے ہیں تو ان تینے جگہوں کا میں نے الگ الگ بیڈیوز بنا رکھا ہے آپ میری چینل پر جا کے چیک کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں ایک اور نئے بلوک کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی